ویشوک بازار میں دھراتل پر گیس کی قیمت کیا مطلب بھائی یہ کیا قیمت ہے ویشوک بازار میں یعنی گلوبل مارکٹ میں بہت نیچے آ گیا نیچرل گیس کی قیمت نیچرل گیس تو جانتے ہی ہیں نیچرل گیس کی قیمت بہت نیچے آ گیا ہے گلوبل مارکٹ میں آخر کتنے پہ آ گیا ہے سوال تو یہ یہ اور کتنا چل رہا تھا یہ بھی بات ہے تو دیکھیں اس پر سوال بہت چھپے ہوئے ہیں اب یہ سوال کیسے چھپا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دھیان دیں گے یہ دیکھتے ہیں میکسیمم چھپن ڈالر پر کیوبک پر گیا تھا اور وہ گھٹ کر کے کتنے پہ آ گیا ہے صرف پانچ چھے ڈالر پہ آ گیا ہے آخر ایسی کیا بات ہو گئی آئیے اسی کو ہم سمجھاتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اسی کو ہم سمجھاتے ہیں یہ دیکھئے کچھ ہی مہینوں میں نیچرل گیس کا جو چھپن یا پچاس لکھا ہے لیکن اس سے آگے چھپن بھی گیا تھا پچاس ڈالر پرتی ایم ایم بی ٹی یو سے گھٹ کر تین ڈالر پر پہنچ گیا پراکرتک گیس تو سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہے کی ایم ایم بی ٹی یو کیا ہے یہ جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے ایم ایم بی ٹی یو تو دیکھئے ایم ایم بی ٹی یو جس کو ہم ایم ایم بی ٹی یو یہ ہم یوز کرتے ہیں کیا ہے یہ اس کا فل فرم دیکھئے ملین میکٹرک بریٹیش تھرمل یونٹ دیکھا آپ نے تو ایم ایم بی ٹی یو ایم ایم بی ٹی یو ایم ایم بی ٹی یو یعنی ملین میکٹرک بریٹیش تھرمل یونٹ بیٹا جو نیچرل گیس کو میزر کیا جاتا ہے پر یونٹ جیسے تولنے والی چیز کو ہم کلو گرام کہتے ہیں اور ناپنے والی چیزوں کو ہم ملی لیٹر میں ناپتے ہیں ویسے ہی بیٹا جب ہم کچھا تیل پیٹرول کھریتے ہیں تو اسے بیرل میں یونٹائز کرتے ہیں وان فیبٹی نائن لیٹر اسکل ٹو وان بیرل اور آج کل یہی چل رہا ہے کیا ایٹی ون کے آس پاس پر بیرل چل رہا ہے پیٹرولیم اور گیس جو نیچرل بکتا ہے وہ کیسے بکتا ہے اس سے ایم ایم بی ٹی یعنی ملین میکٹرک بریٹیش تھرمل یونٹ تو وان ایم بی ٹی یوں جو گیس بکتا ہے وہ بک رہا تھا چھپن ڈالر کے برابر جو گھٹ کر کے تین ڈالر پہ آ گیا اب بھارت میں جو ڈیولپمنٹ ہے پیدا ہوتا ہے گیس نکالتے ہیں مائننگ سے وہ اس کا کیا ملے پڑتا ہے بھارت نے ان دیشوں کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں کتر وغیرہ سب سے مانگانے کا اس کا کیا ہے کیا کم ہو سکتا ہے آئیے اس کو سمجھ یہ دو مینٹ آپ کو لگے گا اس کو سمجھنے میں پھر کبھی جروت نہیں پڑے گی گھان دینا ہے کچھ مہینے پہلے تک روس یکرین یودھ کی وجہ سے پچاس ڈالر پرتی ایم ایم بی ٹی یو ملین میٹرک بریٹیش تھرمل یونٹ گیس ماپنے کا ماپک ہے جو گروار کو کچھ ہی ویدیشی بازاروں میں تین ڈالر پرتی ایم ایم بی ٹی یو پر آ گئی دیش کی اکانومی میں گیس کی حصے داری موزودہ چھ پرتیشت سے بڑھا کر دوہجار تیس تک پندرہ پرتیشت کرنا ہے تو بھارت کے لیے تو بڑا اچھا ہو گیا بھارت سرکار نے یہ اپنا ایرادہ ویکت کر دیا ہے کہ ورطمان میں ہمارے دیش میں جو پوری ایکانومی چلتی ہے اس میں گیس کا استعمال 6.3% ہوتا ہے باقی کوئلا ہے لکڑی ہے اور بھی چیزیں ہیں پیٹرول ہے ڈیزل وغیرہ تو اور بھی چیزیں ہیں سولر پاور ہے ونڈ پاور ہے فرمل پاور ہے ہائیڈرو پاور ہے تو یہ چیز لیکن 6.3% ہم گیس کا استعمال کرتے ہیں اپنی ایکانومی کو چلانے کے لئے جس کا ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے دوہزار تیس تک اگلے ساتھ سالوں میں ہم کہا جاننا چاہتے ہیں پندرہ پرتیشت یعنی لگ بگ اس کا ڈھائی گنا کرنا چاہتے ہیں ایک یہ ٹارگٹ کا آپ کو پتا چلا دوسری چیزوں پر آئیے وجہ یہ ہے کہ بھارت پر نہیں یوریا خپت کا بیس پرتیشت اور یورورک ڈی پی اے اور این پی اے کا ہنڈرٹ پرسنٹ ایمپورٹ کرتا ہے گیس کے بل پہ ہی نیچرل گیس کے بل پہ ہی یہ بات ہوتی ہے تو یوریا جو ہمارے دیش میں جتنا بھی ٹن خپت ہے اس کا ایٹی پرسنٹ تو اپنے دیش میں اور ٹوئنٹی پرسنٹ ویدیش شمانگاتے ہیں جبکہ ڈائی امونیوم فوسفیٹ ٹھیک ہے اور این پی کے یہ دونوں جو ارورک ہیں ان کا ہم ہنڈرٹ پرسنٹ ایمپورٹ کرتے ہیں اب اگر یہ گیس سستہ ہو گیا اور ہم زیادہ زیادہ گیس ایمپورٹ کر لیں تو اسے یہ خاد ہم اور بنا سکتے ہیں اب آئیے تو انترہاستے بازار میں گیس کی قیمت بھلے ہی تین ڈالر ہو گئی لیکن بھارت میں جو گیس کا اتپادن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کا ابھی جو ہمارا قیمت پر رہا ہے لگ بھگ ساہی آٹھ ڈالر پر ایم ایم بی ٹی ایو پر رہا ہے تو ایک پوائنٹ یہ سمجھ میں آیا دوسرے پوائنٹ پر آئیے دو ہزار بائیس تین میں گیس کی قیمتوں میں اتحاسک ریکارڈ پر چھپن ڈالر پر پہنچ گیا تو سبسیڈی دینے کی نوبت آگئی بھارت میں ستائیس ہزار میگا وارٹ گیس آدھارت بجلی پریوجنا ہے اس لیے نہیں چل رہی ہے کیونکہ گیس مہگا ہو گیا تو اتپادن بجلی کا مہگا ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں لیکن اب لگ رہا ہے یہ ستائیس ہزار میگا وارٹ بجلی کا اتپادن پھر سے شروع کیا جا سکتا ہے قطر سے ہم اپنی ضرورت کا 50% گیس مانگاتے ہیں گلف کنٹری قطر سے ہم اپنی کل گیس کی ضرورت کا 50% وہیں سے ایمپورٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے 9 سے لے کے 10 ڈالر پرتی MMBTU کے بیچ میں ہمیں گیس دیتا ہے لیکن اب اگر ہم بولیں گے بھائیہ دنیا میں یہ سستہ ہو گیا مجھے سستہ دوہو تو وہ لے گا ایگریمنٹ سائن ہے ہم اس سے سستہ نہیں دے سکتے تو ماننا پڑے گا لیکن اگر مان لی جی کہ ہم نے 10 ہزار ٹن کے لیے کیا ہے اب ہم بولیں گے ہم کو الگ سے 2000 ٹن چاہیے تو وہ لے گا یہ میں سستہ کر سکتا ہوں تو اسی پر بات چل رہے گا کہ ہم اگر اترکت خریدیں گے تو یہ سستہ ہو جائے گا تو کل ملا کر کے دھیان پر رکھنا ہے that is very 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 important تھا جو میں نے آپ کو بتایا ok thank you everyone